اب میں مائک دیتا ہوں جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب کو میں مائک دیتا ہوں جماعت شری وامن مشرام صاحب کو جو راشتیہ پروتن مرچہ کے عدیقش ہے وہ آپ سے بات کرے گا میں کبھل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا دربندن جو ہے ہم لوگوں نے ملک کر کیا اس میں ابھی جو مہتوپورن پانچ سے پاڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہی دل اس میں آ سکتے ہیں اس کے لئے ابھی دروازے بند نہیں ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گڑبندن کے اعلان ہونے کے بعد بیجے پی اور سماجوادی کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی ہے اب بیجے پی اور سماجوادی کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی بیجے پی اور ہمارے بھاگداری پریورتن مرچہ کے بیچ میں لڑائی ہوگی اب سماجوادی گڑبندن تیسر نمبر پر جلا جائے گا آپ سبھی ساتھیوں کو نمسکار ساتھیوں ابھی جناب عبیشی صاحب نے اور ماؤنگی صاحب نے جو ہم لوگوں نے بھاگداری پریورتر مرچہ بنایا اس کے بارے میں آپ کو جان کریے دی ہم لوگوں نے پانچ پارٹیوں نے مل کر کے ابھی یہ بھاگداری پریورتن مرچہ بنایا ہے اس میں ایرانیوڑی عبیشی صاحب کی پارٹی ہے ہماری جنہ دکار پارٹی ہے ماؤنگی صاحب کا پریورتن مرچے کی طرف سے ہے اور پہنجر مرچہ کے ساتھی ہمارے برشن میں پہنجر مرچے پارٹی کے اور بھاگداری ساماج پارٹی کے ایرانیوڑی عبیشی صاحب جی ہے اور جنتا پرانکی پارٹی کے کمیش چوہان جی ہے ان لوگوں نے مل کر کے ہم لوگوں نے ابھی اس مرچے کو بھنایا ہے اور کچھ ساتھی اور ہم سے سمترک میں ہیں تو جلدی ہوں ایک دو دن میں ان سے بات کر کے جو ساتھی مجھے جنہا چاہیں گے ان کو ہم اپنے ساتھ جوڑیں گے ہمارے جنہ دکار پارٹی ہے جس بچار دھارہ کے ساتھ ہم لوگ چلنے ہیں ہم بابا شرمگیتر کو ماننے والے لوگ ہیں سمدھان کو ماننے والے لوگ ہیں سمدھان کی چاہت ہے جو سمدھان کی منصہ ہے ہم سمدھان والے لوگ ہیں ہمارا پہلا نارا ہے کہ جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی نتنی حشیداری ہم لوگ جاتی جنگرنا کرانے کے پچھ میں ہیں ایک سمان سچھا پتھتی نئی شلک سچھا اور انیوار سچھا نئی سچھا نید کے آرگے جیسے پچھلے سال کرونا ہماری کی جب شروعات ہوئی اور دو مہینے سب کو پورے دیش کو بند کر کے اندر درکھا گیا یا ہمارے بچوں کے نشان میں ہم جہاں تک سمجھ گاتے ہیں وہ نئی شلک سچھا نیدی بھی کسی قانون کی طرح وہ بھی ہمارے اور آپ کے بچوں کے حد میں نہیں ہے شروع کا جو ریجربیشن ہو کر دیا اس کو شروع کیا لیکن پوری طرح نے شروع کیا وہ شروع ہونا چاہیے نیدی چھتروں میں بھی ایسٹی ایسٹی وو بسی کا ریجربیشن لاغو کرنے کے پچھے ہیں ہم لو اور جو کسان کی جو پسر خریدی جاتی ہے اس کے لیے جو ان کی مانگ تھی کہ سرکار ایک گارنٹی سانون بنائی کہ اس سے کم میں خرید نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس دیش پدیش کی مہان جنتا ہم لوگ اکتر پدیش میں بھاگے داری پریورتن بوچہ کو اگر اپنا شہیو گو پچھ لیتی ہے تو ہمیں چاہیں گے کہ کسانوں کو خات بھی سستا ہو سچائی کسانوں کے لیے خرید ہو خریدی بھی نہیں گریب اور تنجور کی خرید ہو کسانوں کے جنگے کا بھوٹان ہو چھوٹے دکاندار جو دکاندار ہیں ان کے جو کرجے ہیں وہ مات کیے جائیں کامون دوستہ کی بہت بڑی بات ہے اتر پدیش میں چاہے وہ سمجھوڑی پارٹی پر ساسن رہا ہو چاہے آج بھاٹی انتہ پارٹی پر ساسن رہا ہو کامون دوستہ کی کامون دوستہ سمجھوڑا ہے ہماری اہم بیٹیوں کو سرکشہ ملے آن پچھوڑوں کو کامون دوستہ سمجھوڑا ہے کامون دوستہ سمجھوڑا ہے اب پینشن نہیں دی جائے کہ ایسا انہوں نے کامون بنایا تھا اس سبے پردیش میں سمجھوڑی پارٹی کی سرکار تھا اور سب سے پہلے اگر اس کامون کو کسی نے مانا تو اتر پردیش کی سرکار بھی مانا پچھلی بار پانچ سال سمجھوڑی پارٹی کی سرکار نہیں انہوں نے پرانی پینشن بہار نہیں کی ابھی بھی بلگار میں پرانی پینشن لاغو ہے بہت سارے پردیشوں نے دھیرے دھیرے کر کے اس پینشن کو ختم کیا لیکن سب سے پہلے اگر ختم کیا تو اتر پردیش کی سمجھوڑی پارٹی نے ختم کیا آج میں جبوں کہتے ہیں کہ پرانی پینشن لیکن وہ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن اگر اس موچے کو لوگ شہیوڑ دیتے ہیں وہ بہمت دیتے ہیں تو یہ موچہ جبوں پرانی پینشن کو بہار کریں گے ایسی کچھ موتوں کے ساتھ ہم لوگ چناؤ میں جا رہے ہیں ہمارے سیٹوں کے بٹوالے میں کوئی بیواد نہیں ہے لیکن بھر 99.5% سیٹوں پر ہم لوگوں نے کام کر لیا ہے کچھ لسٹیں ہماری جاری بھی ہو گئے آنے والے دو تیم دن میں ہماری ساری لسٹیں جاری ہو جائیں گی کچھ لیو باتیں آپ کو جانکاری بھی دیں گے ایسی جی آپ کہلے تھے کہ مسلمانوں کا مکمنٹری ہوتا پردیس کو ہوگا لیکن اس بات جو مکمنٹی بنائیں گے اس میں ایک ہی مسلمان نہیں رہے گا کہا تھا ہم نے کہا تھا بتائیے ہم نے کہا تھا کہ عصداری کی لڑائی ہے اور ہمارے راشتیس بوکس پرسن آسیم احفار صاحب نے یہ کہا تھا کہ دوستو اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمیں فیش بوک پہ دیکھتے ہیں تو فیش بوک میں شیئر ضرور کریں namaskar